ہلو ایبروان ویلکم چون ایڈر ویلوگ اسیس می کنزا زیشان تو آج میں آپ لوگوں کو سکھانے جا رہی ہوں کہ آپ گھر بیٹھے ایک دم ریسٹورنٹ کی سٹائل کی فش کیسے بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے فش کو بہت اچھے طریقے سے دھو کر ایک سٹیرر میں سارا اس کا پانے سٹین کر لیا ہے اور میں نے اس کو ایک پرات میں ڈال دیا ہے اب میں اس کے بیچ میں کیا کیا ڈالوں گی سرکا لسندر کا پیسٹ اور فش مسالہ اور میں نے یہ تھوڑا سا آٹا لے لیا ہے نمک دڑا مرچیں اور یہ ہے اجوائن اب سب سے پہلے میں کیا کروں گی اس کے بیچ میں سرکا ڈال دوں گی اور پھر اس کے بیچ میں میں دو چمچ لسندر کا پیسٹ چامل کر دوں گی اور پھر ہم ہاتھوں میں گلوز پین کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے گلوز میں نے اس لئے پینے ہیں کیونکہ یہ فش کی سمیل ہاتھوں میں آ جائے گی اور یہ لسندر کی بھی تو ہم اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے اوپر نیچے سے اندر کی طرف بھی کر کے لگا لیں گے اب ہم آٹے کے بیچ میں یہ فش مسالہ شامل کر دیں گے یہ میں نے 2kg فش لی ہے اس کے اکارڈنگ میں اس کو میرینیٹ کر رہی ہوں اب میں ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس میں مسالہ کام یا زیادہ کر سکتے ہیں میں نے نمک اس میں بہت ہی تھوڑا ڈال ہے جب میں اس کو پکانے لگوں گی تو میں ایک پیس چھوٹا سا فرائے کر کے ٹیسٹ کر لوں گی کہ اس میں مسالہ نمک وغیرہ بلکل ٹھیک ہے اگر مجھے کام لگے گا تو اس ٹیسٹ میں میں اس میں ڈال دوں گی اب ہم اس میں اچھے طریقے سے مسالہ لگا لیں گے فش پہ اور اس کو میرینیٹ کر کے میں ایک دن پہلے فرش میں رکھ دوں گی اور جب میں نے پکانی ہوگی تو نیکس ٹی میں اس کو فرائے کر لوں گی یہ رات کو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں تو میں نے اس کو اچھے طریقے سے مسالہ لگا لیا ہے اور اب میں اس کو فرش میں رکھ دوں گی اور اب میں نے آئل کو بہت اچھے طریقے سے گرم کر لیا ہے اور اس کے بیچ میں میں تھوڑی سی فش فرائے کر لی ہوں باقی فرش میں نے مرینیٹ کر کے فریز کر دیا ہے جب بھی دل کرے گا تو ہم اس کو فرائے کر کے کھا لیں گے اور فرائے کرتے ہوئے آپ نے اس بات کا دھیان بہت اچھے طریقے سے رکھنا ہے کہ آئل آپ کا بہت زیادہ گرم ہونا چاہیے اور اگر آئل گرم نہیں ہوگا صحیح سے تو آپ جو ہی فش ٹالیں گے تو اس کا یہ مسالہ اتر چاہے گا اور فش ٹوٹنا شروع ہو جائے گی اب آپ نے اس کو بلکل بھی چمچ نہیں ہلانا اس کو آپ نے ایک سائٹ سے گولڈن لائٹ سا براؤن ہونے دینا ہے پھر آپ اس کی آرام آرام سے اس کو چمٹے کی مدد سے اس کی سائٹس کو چینج کر دیں گے اور اگر آپ اس کو گولڈن براؤن نہیں ہونے دیں گے اور پھر بھی سائٹ چینج کر دیں گے تو پھر بھی آپ کی فش ٹوٹ جائے گی تو یہ دیکھیں ایک سائٹ سے اس کا کلر آ گیا تو میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس کی سائٹس چینج کر رہی ہوں اور اب میں اس کی سائٹس چینج کر کے اس کو دوسری سائٹ سے بھی ایسے گولڈن براؤن کروں گی اور اب یہ ریڈی ہے اور میں اس کو ڈش آٹ کر لیں گی سو میں نے اس کو ڈش آٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فش ریڈی ہے سو تھینکی سو مچ فور واشنگ دس ویڈیو اور مزید اس قسم کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکو بھی مت بھولیے گا آپ سے ملوں گی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ